دوستو حالات کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ حالات کو آپ نے آگے جھکانا ہے کامیاب انسان ہو ہے کہ جو اپنے رات کو ڈریم لے کے اور صبح اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے وہ اپنے گول میں اس ڈریم کو لکھتا ہے اور پھر اس کے لیے منت کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو حالات سے لوگ ڈھر گئے وہ ہار گئے اور جو حالات کے ساتھ لڑ گئے وہ جیت گئے دیکھئے جب بارش ہوتی ہے نا سارے کے سارے پرندے جو ہیں وہ بھاگتے ہیں دھرتے ہیں اور گونسلوں میں چھپ جاتے ہیں لیکن باز ان باطنوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ بارش کب رکے گی جب بارش رک جاتی ہے تو وہ باز نیچے آتا ہے اور باطنوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم میں ہمت ہے مجھے رک کے دکھاؤ مجھے ڈرہ کے دیکھو وہ ڈرتا نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ جب حالات ہماری اچھے نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم نہیں جیت سکتے اور ہم ہار ماند کے بھاگ جاتے ہیں تو دوستو کامیاب انسان وہ نہیں ہے دیکھئے حالات کس طرح کے بھی ہوں جیت اسی آدمی کی ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیٹرمنیشن ہے جس میں کوئی کام کرنے کا جذبہ ہو اے بی جے اپدل کلام کیا تھے کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی دولت نہیں تھی کوئی بنگلہ گاڑی نہیں تھی اخبار بیچ کے اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بن گئے ہندوستان کی سب سے بڑی پوسٹ پہ پہنچ گئے تو کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس ذرائع نہیں ہے میرے پاس ریسورچز رہی ہیں تمہیں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو ان کو ڈاکٹر اے بی جے کلام کی اگزمپل دیا کرو کرو کہ سکول میں جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن انہیں ہمت نہیں آرہی وہ چلے اور پھر لڑے اس محول کے ساتھ حالات کے ساتھ تو ہندوستان کا سب سے بڑا کامسٹیٹوشن لکھنے میں نمائے رول پلے کیا ہندوستان میں آج بھی ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو حالات کے ساتھ لڑے انیبل پرائیم مینسٹر کن حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچے آئی دنیا ساری میں سب سے بڑے مشہور پرسنلٹی بنکی آپ کے سامنے ہیں ایک ایگزمپل ہے رول مارڈل بڑھائیے اور لڑیے دوستو حالات کے ساتھ چلنا سیکھو اپنے ارادوں سے ان لمحوں کو چینج کرنا سیکھو جو لمحوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل نہ سکا حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہیں سکا تو پھر سروائیو نہیں کر سکا دنیا کا سب سے بڑا جانور جس کو آپ دائنا سورس کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا اڈاپٹ نہیں کر پایا تو ختم ہو گیا کسی کا سائز کسی کا رنگ کسی کا کلر یہ میٹر نہیں کرتا ہے میٹر کرتا ہے اس کی سوچ میٹر کرتا ہے اس کا ایک پاور فل جو ایک ڈریم لے کے رکھا ہوا ہے تو میرا بھی ماننا ہے کہ اپنے گصے پہ کنٹرول رکھو گصے کو پینہ سکھو ورنہ ختم ہو جاؤ گے دوستو آپ پانی کی طرح رہیے پانی کی طرح سروائیو کیجئے جتنا مرضی اس کو مارو ہلاؤ وہ بلکل شانت رہتا ہے اور پھر سب سے امپارٹن بن کے ہو جاتا ہے آپ کو بھی اپنے آپ میں چینج کر کے اپنا ایک ویجن لے کے آگے بڑھتے رہنا ہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتا ہے کیونکہ ٹینی جو پہ بیٹھی ہوئی چڑیا کبھی اس چیز سے نہیں ڈرتی کہ یہ ٹینی کمزور ہے یا طاقتور ہے کیونکہ اس کو اپنے پنک پہ بھروسہ ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے پنک اتنے مضبوط ہیں کہ مجھے کہیں بھی لے کے اٹھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور جس تن آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہو گیا پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی اور آپ کی منزل کے بیچ میں ہائل نہیں ہو سکتی میرا ماننا یہی ہے کہ پازیٹیو سوچ لے کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بھرتے رہیں آگے بھرتے رہیں تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ کا دن آئے گا آئے گا آئے گا جیت آپ کی ہوگی صرف آپ کی ہوگی اور صرف آپ کی ہوگی Thank you very much